ہائے گائز اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوگئے خیر خیریت سے ہوگئے میرا نام عمر فیاز بھٹ ہے تو اور میں پچھلے تین سال سے ٹک ٹاک یوز کر رہا ہوں تو جو جو مجھو فالو کرتا ہے اسے ہم لوگ نے آج تک کوئی غلط یا کوئی گندہ کونٹینٹ کبھی نہیں بنایا ٹھیک ہم لوگ ایک پوزیٹیو کونٹینٹ بناتے تھے لپسنگ کرتے تھے جو بھی کرتے تھے لیکن ایک گندہ کونٹینٹ ہم لوگوں نے کبھی بھی نہیں بنایا نہ کوئی ڈانس نہ کوئی مجھرا نہ اس طرح کی کوئی چیز جو جو لوگ بولتے رہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ لگتے اور اگر کونٹینٹ کی یہ بات کرتے ہیں ڈانس وغیرہ ڈانس تو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا آپ کو سنیک پہ بھی مل جائے گا لائکی پہ بھی مل جائے گا ٹیو انڈسٹری میں بھی مل جائے گا ہر جگہ مل جائے گا تو اگر ڈانس ایشو ہے تو پھر ہر چیز بین کر دیں ٹھیک ہے ڈانس کی تو ویڈیوز یوٹیوب پہ پروپر مل جاتی ہے اس طرح ڈانس سیکھیں اس طرح ڈانس سیکھیں یہ سپیشل گانا ہے اس ڈانس کا یوں ٹھیک ہے تو پھر بین کرنا تو ہر چیز بین کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں سے ان کر رہے تھے ہم لوگ کو منتلی وہاں سے اچھا کم آ رہے تھے ہم لوگ ٹھیک ہے وہ بھی دو مہینے سے رکھا ہوا کام جو نئی ایپس آئی تھی ٹھیک ہے ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا سیم ٹک ٹاک کی طرح یوز ہو رہی ہے وہ بھی دوسری ایپس اس کے اندر بھی وہی سیم چیزیں ہیں جو ٹک ٹک کے اندر ہے لیکن وہ چال رہی ہے ٹک ٹک بین ہے تو یہاں تو اگر آپ نے ٹک ٹاک انبین نہیں کرنی تو باقی سیم ایپس بین کر دیں جس طرح کی بھی جو جو سیم ایپس آپ ساری ای ٹو زی بین کر دیں ہمیں بھی پتہ لگے نا کہ یار گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو ساروں کے لیے ایکول کر رہی ہے آپ اس چیز کو جسٹیفائی تو کریں کہ آپ وہ ایپ کس طرح چلنے دے سکتے ہیں یہ ایپ کیوں آپ نے بند کر کے رکھی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یار کہ جج کی جو ریپورٹ آئی تھی جو مطلب جج صاحب نے دی ایپی ٹی اے کو اس نے یہ بتایا کہ ایک پرسن غلط کانٹنٹ ہے باقی نے نانوے پرسن ٹھیک ہے کانٹنٹ تو ایک پرسنڈ کی وجہ سے باقی نانوے پرسنڈ لوگ کیوں سفر کر رہے ہیں اس چیز کو اب بھی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یار لوگ آجیں گے تو یار میں آپ سارے لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا جو جو بھی مطلب ہمیں کہے گا برا آپ لوگ کے موبائل میں بھی ٹک ٹاک ہے اور ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ یار ہم نے آپ کا ہم نے آپ کا ٹائم نہیں سائی پاس کروایا کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کچھ نہیں تھا کرنے کو لیکن آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے کوئی ہسا ہوگا کوئی رویا ہوگا کوئی مزے لے رہا ہوگا کچھ بھی لیکن ہم نے آپ کو انجوائے ضرور کرایا ہوگا باقی بات یہ جو ایک پرسنڈ غلط لوگ ہیں آپ انہیں بہن کریں آپ ایپ کو تو نہ بہن کریں آپ ان لوگوں کو بہن کریں دوسری بات یہ ہے دوسری ہے تیسری بات یہ ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں لگتی یہ کون سا ایسا کیس ہے جو کرپشن کا ہے جو جس کی ڈیڈ ڈیڈ مہینے بعد جا کے ڈال رہی ہے دو دو مہینے کے بعد جا کے ٹک ٹاک کی ڈیڈ ڈال رہی ہے تو لازمی یار اس کا کچھ کریں اور ایک اور بات یہ ہے کہ یار دیکھیں آپ خود اس چیز سے سوچیں اب میں ساتھ سٹوری بھی لگا دوں گا تو وہاں پہ یہ کمپلیٹلی بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی ایس شاید اپنی کوئی فیورٹ ایپس کو پرموٹ کرنے کے لیے ٹک ٹاک کو بین کیا ہوا ٹھیک ہے اب ہمیں تو نہیں سمجھ لگ رہی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ تو سرہ سر زیادتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ اگر تو آپ نے بین کرنی ہے تو ہر چیز بین کریں پھر پاکستان کو لے جائیں واپس ٹون ایج میں ٹھیک ہے یہاں پہ پتھر اٹھا کے مارو ایک دوسرے کو نیٹ شیٹ بند کرتے ہیں کیونکہ اگر مین فاشی ہے مین فاشی تو ہی نیٹ انٹرنیٹ پھر انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں دنیا سے لا تلکی کر لیتے ہیں اور آ کے جاب جبتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا کام کرنے لگ جاتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوگا پھر ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک چیز بین کرنی ہے آپ وہ لوگ بہن کریں جو غلط کونٹنٹ بنا رہے ہیں آپ ایک پوری ایپ تو نہ بہن کریں تو میری آپ ساروں سے درخواست ہے ٹھیک ہے کہ اس پوسٹ کے نیچے سب کو ٹیک کریں اس پوسٹ کو لازمی شیئر کریں ٹھیک ہے اور ہم لوگ کے لیے کم سے کم آواز اٹھائیں کیونکہ میں آپ کو یہ گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہر بندہ نانا کرتے وہاں سے ارن کر رہا تھا ٹھیک ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں میں ایک باب تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں یہاں سے نہیں بھی کہا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں فرق پڑتا ہے جو ارن کر رہے تھے ٹک ٹاک سے ٹھیک ہے پیسے کم آ رہے تھے بہت سے اگزیمپلز ہے پھل ہوئے ٹھیک ہے بہت سے اگزیمپلز ہے ہمارے پاس جو پیسے کم آ رہے تھے بچارے ٹھیک ہے ان کا بالکل کام ختم ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو ایپس نے ہم لوگوں کے ساتھ کونٹریکٹس بھی کیے تھا وہ بھی ختم ہو گئے کیونکہ ٹک 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 ہی بین ہو گیا جب ٹک ٹک بین ہو گیا تو انہوں نے کہا ان کے پاس تو پلیٹ فورم ہے کوئی نہیں کوئی تو اب ان لوگوں کی تو مجبوری ہے ہمارے پاس آنا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو یار میری آپ ساروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یار لازمی ہم لوگ کے لیے اتنا سٹینڈ لیں ٹھیک ہے میں نیچے ہیشٹیک دے دوں گا وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈنگ پہ لانے ہم لوگوں نے ٹویٹر انسٹرگرام پہ ہر جگہ ہم لوگوں نے ٹرینڈنگ پہ لانے ٹھیک ہے اگر ان لوگوں نے نہیں بین کرنا کوئی مسئلہ ان بین کرنا نہ کریں لیکن جو سیملر ایپس ہیں جو سیم ایپس ہیں ان کو بھی بین کیا جائے فوراں ٹھیک ہے کھولیں تو ساری کٹھی کھولیں نہیں تو کوئی بھی نہ کھولیں پھر ہمیں ہمیں بھی پتہ لگ جائے گا نا کہ گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے ٹھیک ہے فیوریزم نہیں ہو رہا فیوریزم نہیں ہو رہا یہاں پہ کوئی بھی چلو پتہ لگ جائے گا نا ہمیں بھی تو باقی میں آپ لوگ کو ایشٹیک نیچے دے دوں گا لازمی اس کے اندر پی ٹی اے والوں کو ٹیک کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے وہ تو بچارے ہڑے ہوئے ہیں اس چیز پہ کہ ہم نے نہیں کرنی پتہ نہیں ٹک پی ٹی اے والے کو کیا فائدہ مل رہے ٹک ٹاک بین سے ٹھیک ہے آپ عمران خان صاحب کو عثمان مزدار صاحب کو ٹیک کریں کہ اس چیز پہ ایکشن تو لیں کم سے کم کچھ ایکشن لیا جائے اس کے اوپر جلدی سے جلدی ڈینکیو